الحمد للہ رب العالمين السلام و السلام علی سید المرسلین اما بہت فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مفتح علینا حکمتک وانن شرع علینا رحمتک یاز الجلال والکرام کیسے ہیں باک آج ہم سبق نمبر ستائیس پڑھیں گے نساب السرف کا اتدا میں میں نے یہ بات کلیر کر دی تھی کہ ابواب بنائے جاتے ہیں جب ابواب کا سبگایا تھا تو ابواب بنائے جاتے ہیں ابواب بنا کے ہمیں یاد کرنے کے لیے آسانی کے لیے ان کے پہلے پہلے دو سیگے بتا دی جاتے ہیں جس طرح درب یدریبو سامیہ یسمو فتح یفتحو دیگر سارے اس طرح بڑھائیں ابواب بنائے ہمیں پھر جو سیگاں ڈھونڈنا ہوتا ہے وہ جی طرح ہم مارکیٹ میں داخل ہوتا ہے اس طرح اپنے مطلوبہ باب میں داخل ہوں گے پھر باب کے اندر جو صوروف سگیرہ اور کبیرہ جو ہم پڑھتے ہیں ان میں جس پر وہ فٹ ہوگا اس کے بارے میں ہم جان لیں گے تو سبق نمبر ستائیس کے اندر دو چیزیں بیان کی جائیں گی ایک تو ابواب کی نشانیاں ابواب کے نام نشانیاں اور دوسرا جو ہوگا وہ اس کو بنانے کا طریقہ بیان کیا جائے گا تو اس کو آپ یوں ہی سمجھنے جیسے ہوتا یہ ہے کہ مکان بنانا ہو تو مکان بنتا ہے اینٹوں سے اینٹوں سے مکان بنتا ہے مگر ہمیں اینٹیں بنانے کا طریقہ نہ بھی آتا ہو تب بھی مکان بن جاتا ہے ٹھیک ہے ہم کسی بھی چیز کو بناتے ہیں سانچے میں ڈالتے ہیں تو وہ سانچا جو ہے وہ فرما جو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے یا اس کے اندر وہ چیز کیسے پرزا جات بنا کے ان کو ایک جگہ جوڑ کے مشین بنائی جاتی ہے تو مکان پرزا جات کیسے بنایا جاتا ہے ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کام ہمارا پھر بھی چل جاتا ہے ہاں اگر ان چیزوں کو پتہ چل جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے تو ابواب کی نشانیاں اور ابواب کے نام یہ ایک چیز ہے دوسری چیز ہے کہ ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے تو بنانے کا طریقہ میں نام بھی آتا ہوگا تو ابھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہیں ہے تو تمام ابواب کو چھے حصوں پر تقسیم کیا گیا یاد رکھنے کے لئے تمام ابواب کو چھے حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک سلاسی مجرد کے ابواب ہیں نمبر دو سلاسی مزیدفی کے ابواب نمبر تین ربائی مجرد کے ابواب نمبر چار ربائی مزیدفی کے ابواب نمبر پانچ ملحق بربائی مجرد کے ابواب اور نمبر چھے ملحق بربائی مزیدفی کے ابواب یعنی ہم نے سلاسی مجرد سلاسی مجرد فی ربائی مجرد ربائی مجرد فی پڑھا تھا نا ٹھیک ہے یہ افعال کے اندر یہی ہوتے ہیں لیکن دوسرے دو جو ہیں وہ ملحق باربائی مجرد کے ابواب یعنی ربائی مجرد کی طرح جن کو لاحق کیا گیا اور دوسرا ملحق باربائی مجرد فی کے ابواب یہ الہاق کا سبق جو ہے وہ آپ چھپیس نمبر سماعت کر چکے ہیں تو یہ چھے قسم کے ابواب ہیں سلاسی مجرد کے ابواب آپ پڑھ چکے ہوں گے ان کا بیان بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ سلاسی مجرد کے چھے ابواب ہیں جو معروف ہیں دارہ بھائی مجرد فی کے ابواب دیکھ لیتے ہیں کہ سلاسی مجرد فی کس نے ابواب ہیں تو سلاسی مجرد فی کے ابواب ٹوٹل ہیں بارہ بارہ ابوابیں سلاسی مجرد فی اب ان کو آپ نے صرف اٹھا لے دونا کہ وہ کون کون سے ابواب ہیں آپ کے فنگر ٹپس کی طرح ہو جائیں بس یہ تو بارہ ابوابیں افتیال انفیال استفعال افعلال افعیلال افعیال افعبال افعال افعال تفعیل مفاعلات تفعول تفعول آپ یہ ذن میں رکھیں کہ ان کے دو قسمیں کی جا سکتی ہیں سلاسی مجرد فی کے ابواب کی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں ایک ہوتا ہے باہ حمزہ وصل اور ایک ہوتا ہے بے حمزہ وصل ہم نے حمزہ کے بیان میں یہ پڑھا تھا کہ باہ حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل یعنی حمزہ وصل وارے ابواب وہاں ہیں جن کے شروع میں حمزہ وصلی آتا ہے یعنی ماں قبل کے ملانے سے وہ حمزہ گر جاتا ہے اور کچھ ہیں بے حمزہ وصل تو باہ حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل میں جو فرق ہے وہ اسی طرح کلیر ہوگا کہ باہ حمزہ وصل وہ ہوتا ہے جس کے ماں قبل کے ملانے سے حمزہ گر جائے تو وہ حمزہ وصلی ہوگا ٹھیک ہے اور نو باب جو ہیں یہ ٹوٹل چودہ لکھے ہوں گے میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ یہ بڑھ کیسے گئے وصل میں بارہ ہوتے ہیں تو یہ پہلے جو نو باب ہیں ٹھیک ہے ان کو باہ حمزہ وصل کہتے ہیں اور باقی جو ہوتے ہیں ان کو بے حمزہ وصل کہیں اب دیکھیں افتیال انفیال استفعال افعیلال افعیلال افعیال افعیوال افعال اور افعال یہ نو باب جو ہیں یہ باب حمزہ وصلی ہیں اور اس کے بعد افعال تفعیل مفعال تفعال اور تفعال یہ بے حمزہ وصل ہے اچھا یہ باب بڑے کیوں ہیں تو بڑھنے کی وجہ یہ بنی ہے کہ جو افعال جوازن عرض کیا ہے تا کو جوازن فا کلمہ کی جنس میں تبدیل کیا ہے تا کو جوازن فا کلمہ کی جنس سے تبدیل کیا ہے ٹھیک ہے اور پھر دو ضروف جب ہم جن سے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو قائدہ یہ ہے کہ پہلے کو ساکن کر دیتے ہیں پہلے کو ساکن کر کے اس کو دوسرے میں مدغم کر دیتے ہیں ادغام اس کا کر دیتے ہیں جب دوسرے میں ادغام ہوا تو ادغام کی صورت میں پھر یہ معاملہ ہوا کہ اب چونکہ جو مدغم ہوتا ہے وہ حقیقت میں ساکن ہوتا ہے تو ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی اس لئے شروع میں حمزہ وصلی لائے یہ ساری تفصیل صفحہ نمبر ایک سو تیس پیس نساب اس طرف کے لکھی ہوئے تو یہ ٹوٹل ہو گئے چودہ باب حقیقت میں جو بارہ باب ہے نو باہ حمزہ وصل اور باقی پانچ جو ہیں وہ بے حمزہ وصل ہیں اب ان کی علامتیں کیا ہیں وہ علامتیں میں بیان کر دیتے ہو بنانے کے طریقے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا آپ پڑھیں اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک نہیں سمجھ میں آتا تو اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں ہے ساری محنت آپ نے اس بات پہ کرنی ہے کہ ہم ان ابواب کی صورف صغیرہ اور قبیرہ یاد کر لیں تو باب افتیال سب سے پہلے باب افتیال تو باب افتیال ہے کیا تو باب افتیال میں فاق علماء کے بعد تا زائدہ ہوتی ہے جیسے اجتانہ با تو اجتانہ با سے افتیال یعنی میں نے پہلے سبق نمبر سبق نمبر تو آپ نے دیں سبق جو مصدر کا سبق بیان ہوا تھا اس کے اندر ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ سلاسی مجرد کے علاوہ جتنے ابواب ہیں وہ سارے کے سارے مطلب کیسی ہوتے ہیں یعنی جس طرح کا باب ہوگا اسی طرح کے وزن پر مصدر آئے گا تو باب افتیال ہے اب اس وزن پر آپ جتنے بھی الفاظ دیکھیں گے افتیال کے وزن پر وہ سارے کے سارے اس کے مصدر ہوں گے اور اسی طرح پھر آگے چلیں گے جیسے اجتناب ہے اقتباس ہے اقتراب ہے یا احتساب ہے انتقال ہے تو اس طرح سارے ابواب اس کے لئے آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک کتاب ہے تحسیر ابواب اس طرف تحسیر ابواب اس طرف ہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے تو آپ اس کے اندر مختلف ابواب کی جس طرح باب افتیال ہے تو آپ باب افتیال کے اوپر جائیں گے صحیح کے جو ابواب باب افتیال ہیں وہاں جائیں اور وہاں جا کے مصادر دیکھیں اور ہر مصدر سے آپ سرف سیر دہرائیں انشاءاللہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوگا آپ کے لئے دوسرا ہے باب انفیال باب انفیال میں فاق علماء سے پہلے نون زائد ہوتا ہے مطلب یہ زائد بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کل کو آپ ڈھونڈنے لگیں حروف اصلیہ کو دیکھ کر کوئی مانہ ڈھونڈنے لگیں منجد وغیرہ سے تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ حروف زائد کون کون سے ہیں اور حروف اصلیہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے فا این لام کلمہ کے مقابلے میں جو ہوں گے وہ حروف اصلیہ ہوں گے اور جو فا این لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں ہوں گے وہ حروف اصلیہ نہیں ہوں گے تو باب استفال میں فا کلمہ سے پہلے سین اور تا زائد ہوتے ہیں باب افعیلال میں لام کلمہ مشدد ہوتا ہے اور اس طرح باب افعیلال میں لام کلمہ مشدد اور اس سے پہلے علفہ زائدہ ہوتا ہے اس سے پہلے علفہ زائدہ ہوتا ہے جسے ادھام باب افعیلال چھے نمبر باب جو ہے وہ اس کا این کلمہ کا تقرار ان کے درمیان واؤ زیادہ ہوتی ہے جیسے ایک شو شانہ ایک شیشان پڑھا جاتا ہے ایک شیشان مصدر ہوتا ہے افعال افعال میں این کلمہ کے بعد واؤ مشدد زائد ہوتا ہے افعالن فا اور این کلمہ مشدد ہوتا ہے افعالن میں فا کلمہ مشدد اس کے بعد حلف زائد ہوتا ہے نمبر یہ نو باب جو ہو گئے ہیں باب حمزہ وصل کے نو باب باب افعال کے شروع میں حمزہ قطعہ زائد ہوتا ہے اکرام اب یہ بہت سارے وزن اس پر آپ پہتے ہوں گے ارشاد اکرام اقبال اظہار انسار اسرار یہ سارے تو تفعیل باب تفعیل میں این کلمہ مشدد ہوتا ہے سر رفع یہ جب بناتے ہیں آگے لے کے چلتے ہیں تو تو تفعیل کے بھی بہت ہے ترکیب ٹھیک ہے ترہیب ترغیب تجنیس تسہیل تو اس طرح بارمہ جو باب ہے وہ ہے باب مفاعلہ ٹھیک ہے باب مفاعلہ میں فا کلمہ بات علف زائد ہوتا ہے جیسے قابلا نمبر تیرہ باب تفعیل باب تفعیل میں فا کلمہ سے پہلے تا زائدہ اور این کلمہ مشدد ہوتا ہے جیسے تقبلا اور تفعیل باب تفعیل میں فا کلمہ سے پہلے تا زائدہ اور فا کلمہ بات علف زائدہ ہوتا ہے تو اس کے ایک چند تنبیہ کے طور پر انہوں نے قوائد بیان کی جو فیل جس باب سے ہوگا جو فیل جس باب سے ہوگا اس فیل کا مصدر اسی باب کے وزن پر آئے جس طرح میں نے پہلے آپ کو ارز کر دی ہے جیسے ایتنابہ کا مصدر ایتناب بر وزن افتیال ہے اچھا مذکورہ بالا طریقوں کے مطابق جو بنانے کے طریقے بتائے گئے ہم نے پڑھے ہی نہیں اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں باہر مذکر غیب کا سیقہ بنے گا وہ ہم کر لیتے ہیں باہر مذکر غیب کے علاوہ سارے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور تصنیح جب ہم مذکر موننس یہ سارے پھر آگے آپ کو بنانے پڑھیں گے سلاسی مجرد کے جنہ باب کی ماضی میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے سلاسی مجرد سوری سلاسی مزید فی کے سلاسی مزید فی کے جنہوں نے یہ جن کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہونا سلاسی مجرد کی جنہ باب کی ماضی میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے یہ سلاسی مجرد نہیں ہے یہ غلطی سے پرنٹنگ ہو گیا تو سلاسی مزید فی کے جنہ باب کی ماضی میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے انہیں باہ حمزہ وصل کہتے ہیں اور جن کے ماضی میں حمزہ وصلیہ نہیں ہوتا انہیں بے حمزہ وصل کہتے ہیں جیسے اول ذکر نو باب جسے میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا تو اب آپ سوال دیکھ لیں ایک سو چھتیس نمبر صفحے پر سوالات دی ہے سلاسی مزیفی کتنے اور کون کون سے باب ہیں تو ہر ایک کی باب کی علامات اور بنانے کا طریقہ ہوئے آپ صرف علامتیں دیکھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے سوال نمبر تین افعالن اور افعالن اصل میں کیا تھے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا تو یہ آپ یاد کر لی دیئے یہ آپ کو بورنگ بورنگ سا سبق محسوس ہوگا لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ پڑھنا ہمارے لئے ضروری تھا انشاءاللہ انٹرسٹنگ اسباق بھی آگے آ جائیں گے جب انٹرسٹنگ اسباق ہم پڑھیں گے ان کی تھیوری تقریبا تقریبا ہم پڑھیں گے پریکٹیکل سے گزریں گے تو پھر آپ کو یہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور بہت مزا بھی آئے گا اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانی محیح فرمائے آمین